میرے اللہ کا کتنا قرم ہے سانیت کے ناتے میں جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہو نا اس میں لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ تو کامنٹ میں گالیاں بھی دیتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ میرا میرے اللہ پر پورا یقین ہے قصد ذلت تو میرے اللہ کے پاس ہے نا تک میرا اللہ نہ چاہے گالیاں دینے سے میری ذلت تو کم نہیں ہوگی نا باتوں باتوں میں میں سلام کہنا تو بھولی گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ نے ایک زبان دیا نا آرے نبی آمو لنبی آزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیک دیجئے گا دل مانے تو نبیو کسردار کا پورا نام کومیٹ بوکس میں ضرور لکھئے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کر ایک چھوٹا سا کام جو آپ نے کرنا ایک لائک اور ایک شیر دل مانے تو کر دیجئے گا اگر ورات کا کھانا تو ہم نے کھایا تھا انشن اس بات کی تھی نا ساف پانی مالا جن نہیں آیا تھا پھر میں اور میرے ابو جان گھر کے قریب ایک نلکے سے ساف پانی دے آئے پاپے ساہے تو میچ لگاوا تھا جانیس سام تو کھیلی رہا تھا اتنے میں ہمیں مسجد سے بڑھا آگیا کمان بھائی بھی تو آئے ہوئے نا یہی کھل چار دن کی بات ہے بارہ سے وہ پردیسی بن جائیں گا میں نے بھی بزو کیا تیری قسمت کے تو کئی کہنے نا میں تو اس باپ کا بیٹا ہونا میرے اللہ نے اپنے گھر کے امامت کے لیے چنا ہے پھو جان نے جماعت کرو میں بھی پڑھ کے آ گیا کرکٹ کا میچیں بھی ختم نہیں ہوا تھا تابہ جان سری لنکا کے سپورٹر تھا میں چاہتا تھا کہ افغانستان جیت ابو جان بھی واپس آگئے ابو جان بھی افغانستان کے سپورٹر تھے نا وہ بھی چاہتا تھا کہ افغانستان جیتے ہاری فاملی میچ تو دیکھ رہی تھی نا چاچو اب در رہو مان بھائی وہ تو پردیس میں ہوتے ہیں میچ کے درہنم ان کو ضرور میس کر رہے واپسوں کی ایک بات تانی سر ہار گئی ری لنکا جیت گئی یہ کے ساتھ میں بھی سو گیا اگلے روز میری آنکھ تو کھولی تھی بہت دیر سے یار مجھے سردز اور بخار تھا ایکنی تکلیف مجھے اس کی نہیں ہو رہی جتنی مجھے نماز چھوٹنے کی ہو رہی تھی یار بھی لوگ بنانے کا بھی دل نہیں کر رہا کیا کرتا جار یہ ویڈیو نہیں بناوں گا تو امی ابو کو عمرہ کیسے کرواؤں گا یار بخار تھا تو میں نے دبائی تو لینی تھی نا یار اس سے پہلے کہ میں میڈیسن لوں یار ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یار میں کہتا تھا نا کہ میرے اللہ تو نیت دیکھتا اور منظلوں کا کہ وہ تو اس نے خود آسان کرنی ہوتی ہے نا یار میرے ساتھ تو کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے یار میں نے دس روح سے شروع کیا لیکن سانیت کے ناتے میں جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں یار میری اللہ تو وہاں سے وسیلہ بنا رہے ہیں یار جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے میڈیسن لی یار مجھے تو بہت تیز بخار تھا میڈیسن لینے کے بعد میں چند لمحے افاق بھائی کے پاس مجھے جاد آیا یار یوکے سے میں نے مقبول بھائی یار انہوں نے مجھے پانچ ہزار بھیجے تھے یار میں نے وہ بھی نکلوانے تھے یار آپ نے ان کے لئے دعا کرنی یار مقبول بھائی کی تو ایک ہی خواہش ان کو یوکے سے میرے گاؤں آنا میرے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے یار جب بھی مجھے کوئی پیسے بھیجتا ہے تو یہ میری اوپر میرے اللہ کا امتحان ہوتا ہے اور مجھے تو اس سے امتحان میں کامیاب ہونا ہوتا ہے پیسے نکلوانے کے بعد میں ابو جان کے پاس گیا یار ابو جان نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ بیٹا جو تجھے پیسے چاہیے نا وہ ہم سے مانگ لیا اگر لیکن جب بھی تجھے کو پیسے بھیجتا ہے نا تو اس پیسے ایک روپے یہ بھی دکھائے گا نا تو یہ تیرے اوپر حرام ہے یار ابو جان نے مجھے سو روپے بھی دے دیئے ان پیسوں کو میں نے اچھے مقصد گلی استعمال کرنا تھا پھر محبت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا سب سے پہلے تو محبت بانڈنی تھی اچھا کلفیوں والے تو آئے ہوئے تھے نا تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا یار چاچا جی کا بھی روزگار لگ جائے اور میرے دل کو بھی سکون پہنچ جائے گا نا یار کلفیاں کھلانا سے میں کوئی پہار تو نہیں دور دوں گا تو ہو سکتا کہ میری وجہ سے یار ایک بھی بچے کے چہرے پر مسکرات آجے نا تو میرا آج کام ہو جائے گا یار نفرتیں تو بہت ہو چکی ہیں نا بھائی بھائی کا گلہ کاٹ نفرتوں سے نکلاو یار یار جتنا ہو سکتا محبتیں بانٹو یار بے شک مجھے بخار تھا لیکن میں جس مخصص کے لیے نکلا تھا نا یار وہ تو مجھے ہر صورت میں پورا کرنا میکر میری نبی کرشاہ دا نا میں سے بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمن نفوز رہے ہیں یار آج مجھے بخار تھا نا شاید اس لیے میرا آج کا بھی لوگ اچھا نہیں ہے یار شاید میں آج کی ویڈیو اچھی نہیں بنایا پر باقی میں یہ سب آپ پر چھوڑ رہا ہوں رات کے بعد میں صرف مینی ویلوگ بناوں یار چاہتے ہیں کہ میں لمبے ویلوگ بھی بناوں آپ نے اس ویڈیو کو سو شیئر کروا دینے یار جب تک اس ویڈیو کو سو شیئر نہیں آئے گا یار میں لمبی ویڈیو بلکل نہیں بناوں یار باتیں میری کچھ لمبی ہو رہی ہیں یار سو باتوں کی ایک بات پورے گاؤں میں میں نے کلفیاں کھلایا یار بچہ کیا تو بڑا کیا یار سب میں میں نے محبت باہر دی یار چاہتا جی کے چہرے پر تو مسکراتے ہی تھی چونکہ کل ملا کے ہن کا ہزار بن گیا تھا اور وہ آپ کے بھائی نے ادا کر دیا یار چار ہزار میرے پاس ابھی بھی موجود ہے یار پیسوں کا میں کیا کروں یار آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا یار سارا دن جو کہ گرمی میں رہ رہا تو آپ کے بھائی کا بخار بڑھ گیا اس سے آگے میں بھی لوگ بلکل نہیں بنا پڑھ یار جاتے جاتے میں سانگڑ سے اپنے دو پیارے بھائی گلفام بھائی اور عبداللہ بھائی کو میں سلام پیش کرتا یہ میری ویڈیو روزانہ دیکھتے بات رہی ہمارے کیپٹل اسلام آباد اسلام آباد سے بہر یاد ہو اور وہاں میرے پیارے بھائی اور ہر ان کو بھی میرا سلام ہو گیا میری صحت کے لیے اپنے دعا کرنی زندگی رہے تو پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ